اللہ الرحمن الرحیم اچھا تو آج زیارتوں پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ تو یہ جماعتیں آتی ہیں بہت بڑی بڑی انڈونیشیا سے بہت سارے لوگ آتے ہیں تو وہ جا رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں گاڑی کا کیونکہ ہمیں جانا ہے زیارتوں پہ انشاءاللہ لپاک بس بہت ریزنیبل پرائز میں ہے کہ ہمیں زیارتوں کی گاڑی مل جائے تو یہاں پہ بڑی بڑی بسے آئیں ہیں یہ ہمارا ہوتل تھا گرینڈ پلازا نام ہے اس کا بس اب پرسو ہماری واپسی ہے آج جمعیرات ہیں آج بودھ ہے سوری یہ دیں سب گاڑیاں خود ہی آکے رکھ جاتی ہیں یہاں پہ پہچان لیتے ہیں یہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ شاپس ہیں گی سامنے ہی گھڑیوں کی دکان ہے اس کے برابر میں انڈونیشنز بہت ہیں بہت انڈونیشنز اور گاڑیاں بھی نہ پوچھیں گاڑیاں بھی بڑی ماشاءاللہ زبردست کالٹی کی گاڑیاں بسے بھی ماشاءاللہ بڑی بڑا اللہ پاکہ بڑا کرم ان دو شہروں پہ نہیں پھول ہے ٹیکسی بھی پھول ہے مدینہ بڑا لوٹ فریتہ بیٹا ہے نام مدینہ فرشتوں یہ دے دو پیغاموں کو خبر جا رہے ہیں بیٹا ہم لوگ زیارتوں پہ جا رہے ہیں خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کی خادم تمہارا سیدہ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بھلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے ایمن گانیا آنی ہے یہ حرم کا سامنے جو ہے نا یہ بلکل یہ انٹری گیٹ ہے پہلا گیٹ فرانٹ یہ ہی ہے حرم کا یہاں پہ لوگ تصویریں وغیرہ کی چھواتے ہیں اچھی جگہ بنائی ہوئی ہے ایسی فریم سا بنا دیا ہے یہاں پہ لوگ تصویریں کی چھواتے ہیں چلیں گاڑی چل رہی ہے زیارتوں کے لئے نکل چکے ہیں چلیں گاڑی چلیں یہ ڈجائی سے نہیں ہے ڈجائی رہے کہ ہاں وہ گاڑی ٹھے ہیں صweetی یقانی ہے اچھا اس پہاڑ پر یہ ہے جبل اہود یہ سارے خجور کے درخت ہیں خجور کا باغ ہے تو یہ یہاں پہ مارکہ ہوا تھا حضرت حمزہ یہ حضرت حمزہ کا قبرستان ہے یہ ان کی قبر پر نور ہے ان کا مزار ہے تو سلام پیش کیجئے سب لوگ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو سپا سلار تھے حمزہ اور کفاروں نے اس چوٹی کے پیچھے سے دھاوہ بھولا تھا مارکہ یہاں اس مقام پر ہوا تھا جنگ جنگ ہوئی تھی نا جنگ اوہد جسے کہتے ہیں وہ اس مقام پر ہوئی تھی اور اس جگہ سے کفار جو تھے وہ آئے تھے اور یہاں پہ مسلمان تھے اور وہاں کفار تھے اور یہ حضرت حمزہ یہاں پہ شہید ہوئے تھے تو یہ اس جگہ کی بائیو گرافی یہ ہے سارا مزار کا آہادہ ہے یہ حضرت حمزہ کا مزار ہے اور سارا اس کا آہادہ ہے اور میں کھاظر ہوں کھجور اس نے بولا نہیں جا رہا حضرت حمزہ کی قبر مبارک وہ نظر آ رہی ہے لمبی سی کچھی سی جو ہے جا ایڈیا کیا کبر مبارک حضرت حمزہ رضی رات اللہ سپس اللہ مزید قبلہ تین جہاں پہ قبلہ بدلنے کا حکوم ہوا تھا پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ دھر سارا رہائشی علاقہ ہے مسجدیں کبلہ تین یہاں اندھرونی منازل ہم نے یہاں پہ استر کی نماز پڑھی ہے اور اب ہم واپس جا رہے ہیں نماز کے لئے روکتے ہیں نہیں روکتے ہیں روکتے ہیں آپ پڑھے ہیں پھر دوسری پکڑے ہیں اچھا یہ ساری رہائش ہے اندر یہ اچھے لگ رہی ہے یہ رہائش مسجدِ قبا اسلام کی سب سے پہلی باقاعدہ مسجد چار منار والی ایک دو تین چار مسجدِ قبا بہت خوبصورت یہاں پہ نماز پڑھنے کا سواف ایک قمرے کے برابر دو نفیل ادا کرنے کا سواف مسجدِ قبا کا اندرونی منزر یہاں سے بہا جانتے ہیں یہاں سے بہا جانتے ہیں یہاں بھی دوسری پڑھوں کی دیکھیں آہاں کہاں آہوے بھی آپ کی یہ ہے ہاں 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 ہزارا سی ویڈیو میں انترانس آف انترانس آف مزیدِ قبا چار منار والی مزید ہزارا سی ویڈیو میں ہزارا 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 سیوڈیو میں